دوستو ایک ایسی پرگننسی کٹ جو سیل ہوئی لاکھوں میں پر کیوں اور ایک ایسا شخص جس کے دو نہیں بلکہ چار نیپلز ہیں اور ایک ایسی ٹولفن مچھلی جس نے درجنو جوہازو کو پانی میں ڈوبنے سے بچایا اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی شراب کی بوتلوں پر گھنڈی جی کی تصویر کو پرنٹ کیوں کیا تھا دوستو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا فیکٹ نمبر ون دوستو ایکسٹرا باڈی پارٹ میں ایکسٹرا فنگر ہونا ایک عام سی بات ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھ لوگوں کے پاس ایکسٹرا باڈی پارٹ میں ایکسٹرا نیپل بھی ہوتے ہیں ایکسٹرا نیپل والے ایسے ہی ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ہیری سٹائلز یہ انگلینڈ کے مشہور سنگر سونگ رائٹر اور ڈریکٹر ہیں ان کے پاس ٹوٹل چار نیپلز ہیں اس کنڈیشن کو پولی تھے لیا کہتے ہیں عام طور پر ایکسٹرا نیپل عام نیپل سے تھوڑے نیچے ہوتے ہیں مردوں کو تو اسے پریشانی نہیں ہوتی لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو اگر آپ لاکوشوں کے باوجود زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے اور آپ کا وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے تو پھر سائنٹیسٹ نے آپ کے لیے ایک ڈیوائس تیار کی ہے یہ ڈیوائس آپ کے جبڑے کو لاک کر کے آپ کو کھانا کھانے سے روکتی ہے اور صرف لکور ڈائیٹ پر ہی رہنے پر مجبور کرتی ہے آپ بتاؤ بلا کم کھانا کھانے کے لیے اپنے موہ پر تلال لگانا ہوگا فیکٹ نمبر ٹھری دوستو ہڈیٹس دیل نام کے اس جانور کا دودھ دنیا میں پائے جانے والا سب سے فیٹیسٹ دودھ ہے اس جانور کے دودھ میں ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ فیٹ ہوتا ہے جبکہ ہیومن بریسٹ ملک میں فیٹ تقریباً پان سے تین پرسنٹ تک ہوتا ہے اور گھائیں کے دودھ میں تین فیصد سے چار فیصد تک فیٹ ہوتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ جانور اپنے بچوں کو صرف چار دنوں تک ہی دودھ پلاتے ہیں اور ان چار دنوں میں ہی بچے کا وزن دھگنا ہو جاتا ہے اس جانور کے بچے ایک دن میں ساڑھے سات لیٹر دودھ پیتے ہیں یعنی کہ چار دن میں یہ بچے تیس لیٹر دودھ پی جاتے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو نیسو بیس میں اولمپک کے دوران اوریجنل اولمپک فلیگ چوری ہو گیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ چوری کسی شاتر انسان یا عام انسان نے نہیں بلکہ انیسو بیس اولمپک میں برانز میڈل جتنے والے امریکہ کے ڈیور ہیل ہائگ پریسٹل نے کی تھی انیسو سانوے میں یو ایس اے اولمپک کمیٹی کو ایک نیوز رپورٹر نے بتایا ایو سی اب تک اوریجنل اولمپک فلیگ کو ڈون نہیں سکا جس کے بعد اس بڑے شخص نے جواب کیا کہ میں اسے ڈونڈنے میں مدد کر سکتا ہوں اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فلیگ ان کے سور کیس میں ہے دو ہزار سیڈنی اولمپک کے دوران ایک سو تین سال کی عمر میں پریسٹل نے ایجنڈا آئیو سی کو لٹا دیا فیکٹ نمبر فائف دوستو نائجیریا کے لوگ سیار میں سڑکو پر پانی بیٹھتے ہوئے ایک فیزیکل چیلنج عورت کی تسویر انٹرنیٹ پر وائرل ہونے لگی اس عورت کے پاس ایک پیر نہیں تھا اس کے باوجود یہ عورت ایک پیر پر چلتے ہوئے پانی بیچ رہی تھی اور اس عورت نے جو ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اس پر نو پین نو گین لکھا ہوا تھا جو کہ اس کی حالت کو بہخوبی بیان کر رہا تھا اس عورت کی تصویر دیکھ کر نائجیریا کے سٹار فوٹ بالر وکٹر آسیمہن کو صدمہ لگا اور اس نے عورت کی مدد کرنے کی ٹھان لی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ عورت تک پہنچنے میں کامیاب رہے انہوں نے عورت کی مدد کرنے کے لیے اسے کافی سارے پیسے دیئے اور پھر پیسے سے اس کے لیے بزنس بھی شروع کیا اور نائجیریا آنے پر اسے ملنے کا وعدہ بھی کیا فیکٹ نمبر سکس دوستو امریکہ کی نیورو ٹیکنالوجی کمپنی نیوریبل نے ایک ایسا ہیڈ فون ڈیویلپ کیا ہے جو آپ کے دماغ کو پڑھ کر آپ کے مائنڈ کے مطابق گانے چلا دیتا ہے یہ ہیڈ فون دماغ سے ریلیز ہونے والے الیکٹرک امپالسیز کو ریڈ کرتا ہے جس کے مطابق یہ انسان کے موڈ کے مطابق گانے چلانے کے ساتھ گانے بند بھی کر سکتا ہے آپ کا دماغ ڈسٹرک نہ ہو اس لیے نوٹیفکیشن کو بھی سائلنٹ کر دیتا ہے اور آپ کو بریک لینے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے اس ہیڈ فون کی قیمت لگ بگ 20,000 روپے ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو گوگل کو تو ہم سب کی پیڈ موبائل کے زمانے سے ہی جانتے ہیں لیکن نیٹ فلکس ہمارے درمیان نیا ہے اور اسے ہم سب مشکل چار یا پانچ سالوں سے ہی جانتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ ہی لگتا ہے کہ نیٹ فلکس ایک نئی کمپنی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ نیٹ فلکس گوگل سے بھی زیادہ پرانا ہے نیٹ فلکس کی شروعات 1997 میں ہوئی تھی جبکہ گوگل کی شروعات نیٹ فلکس کے ایک سال بعد ستمبر 1998 میں ہوئی تھی فیکٹ نمبر 8 دوستو پیلورس ہے ایک نام کس ڈولفن نے 1888 سے 1912 تک درجنوں جہازوں کو ڈوبنے سے بچایا نیوزیلینڈ کے کوگ سٹریٹ علاقے کے سمندر میں کافی زیادہ لہرے آتی رہتی تھی جس کی وجہ سے جہازوں کے ڈوبنے کا خطرہ بنا رہتا تھا مگر پیلورس ہے ایک نام کی یہ ڈولفن وہاں سے گزرنے والے سب ہی جہازوں کو ایک حفاظتی راستے سے آگے لے جاتی تھی جس سے جہاز ڈوبنے سے بچ جاتا تھا اس ڈولفن کو جیسے ہی کوئی جہاز نظر آتا وہ اس کے پاس آ جاتی اور وہ پھر آگے بڑھنے لگتی اور جہاز کے کیپٹن اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے اس طرح سے اس ڈولفن نے درجنوں جہازوں کو ڈوبنے سے بچایا پیلورس ہے کو آخری بار 1912 میں دیکھا گیا یہ دنیا کی پہلی ایسی ڈولفن مچھلی تھی جسے قانونی طور پر حفاظت دی گئی تھی فیکٹ نمبر نائن دوستو آئیلینڈ میں مجود سنس بار دنیا کا سب سے پرانا بار ہے آرکولوجیکل ایویڈنس کے مطابق سنس بار دسویں صدی میں شروع کیا گیا تھا دسویں صدی سے لے کر اب تک اس کے جتنے بھی اونر رہے ان سبی کا ریکارڈ آج بھی مجود ہے یہ بار پچھلے گیانہ سو سالو سے ایسے ہی چر رہا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو اس پھول کو فلاور آف پیشنز کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھول سات سال میں صرف ایک ہی بار کھلتا ہے اور پھر سات دن بعد ہی مرجا بھی جاتا ہے کچھ پودو میں تو پھول کھلنے کا بیس سال تک کا وقت لگ جاتا ہے ان پودو میں صرف ایک بار ہی پھول کھلتا ہے اور پھول کے مرجا جانے کے بعد ان پھولوں کی موت بھی ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو امریکن پاپ سنگر برٹنی سپیرز ویسے تو دنیا بر میں اپنی آواز کی وجہ سے مشہور ہے لیکن ان کی پرگننسی کے بعد کچھ ایسا ہوا تھا جو آپ کو حیران کر دے گا آپ کو بتا دیں اس نے جو پرگننسی ٹیسٹ کیٹ اپنے پرگننسی ٹیسٹ کو اسمال کرنے کے لیے کی تھی تو وہ آن لائن ای بے آکشن میں پانچ ہزار ڈالر کی فروت ہوئی فیکٹ نمبر 12 دوستو انڈونیشیا میں ایک ایسا سکول ہے جہاں سبھی سٹوڈنٹ کی ممیوں کو سکول میں بلائے جاتا ہے اور پھر سبھی سٹوڈنٹ اپنی اپنی ماں کے پیٹ دوتے ہیں ایسا کام کر کے بچوں کو ہمیشہ ماں باپ کی عزت کرنا سکھائی جاتی ہے اور انہیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی تب بھی ملے گی جب وہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں گے ساتھی ماں کے پیٹ دلوا کر بچوں کے یہ بات بھی سکھائی جاتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے فیکٹ نمبر 13 دوستو میانمار سے تلق رکھنے والی انتہائی پتلی کمر والی 23 سالہ سموننگ کی تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں سموننگ کی تصویر سوشل میڈیا پر اس لیے وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی کمر کسی عام خواتین کی طرح نہیں بلکہ یہ دنیا کی سب سے پتلی کمر والی لڑکی ہیں 23 سالہ لڑکی کا دعویہ کے ان کی کمر کا سائز 13 شارعہ 7 انچ ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میں مکمل طور پر صحت مند ہوں اور میں اپنے کھانے پینے کا بھی بے حد خیار رکھتی ہوں دوستو میڈک یہ قسم ڈارٹ میڈک دنیا کا سب سے زہریلا میڈک کہلاتا ہے اس کی جلد سے نیورو ٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے جس کی ایک خوراک 10 سے 20 افراد کو صرف 3 منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے اگر دستانے کے بغیر اس میڈک کو چند سیکنڈ میں ہاتھوں میں رکھا جائے تو یہ جلدی زہر خارج کرتا ہے جو انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اس آپ کو منجمد کر کے دل کی دڑکن روپ دیتا ہے یعنی صرف چھونے سے یہ انسانوں کو ہلاک کر سکتا ہے جدی تحقیق کے مطابق ڈارٹ میڈک کے زہر کا ایک کترہ لے کر رکھا جائے تو وہ دو سال بعد بھی اتنا ہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر 15 دوستو بارتی مہاتمہ گاندی کو اپنا روحانی رینما مانتے ہیں لیکن اسرائیل کی جانب سے گاندی کی ٹی شرٹ اور چشمے پہنے ہوئے تصویر شراب کی بوتل پر پرنٹ کر دی گئی جس نے نیا تنازہ کھڑا کر دیا ہے یہ پورا سیٹ پانچ بوتلوں کی مختلف قسم کی ایک سام پر مشتمل تھا جن پر تاریخی تصاویر پرنٹ کی گئی تھی گاندی جی کی تصویر آٹھ اور نو مئی کو منائے جانے والے اکتشویں یومی ازادی کی تقریبات کا حصہ تھی ان بوتلوں میں سے ایک پر ٹائی آنڈ ڈائی کی شرٹ اور چشمہ پہنے ہوئے گاندی جی کا کارٹون ایمج بھی پرنٹ کیا گیا معاملہ بھارتی سفارت خانے کے علم میں آنے کے بعد حکام نے شراب بنانے والی مطلقہ کمپنی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے دوستو بڑی اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی کی نوٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ملے کمپ کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ